بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستخفان میں اطمان دیکھنے والوں کو خوش آمیتی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر اسے ہوں گے آج جی کے ڈی ریسیپی میں بنا رہے ہیں ہم ایک اور مزیدار افطار ریسیپی رمضان سپیشل تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار بزار جیسے خستہ سموسوں کی ریسیپی تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جی یہاں پر میں نے چار کپ میٹا لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گے ٹو ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرا سیٹ شامل کی ہیں اس کے ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر فور ٹی بل سپون دیسی گھی آپ گھی کی جگہ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن گھی سے بہت ہی خستہ پکوڑ سموسے بنتے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو خات سے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو گھوند لیں گے پانی سے گھی کو میں نے آٹے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اور اس کو میں گھوند لوں گی جس طرح ہم نارمل آٹا گھوند لیں بلکل اس کو میدے کو بھی ہم نے اسی طرح گھوند لینا ہے نہ ہی یہ زیادہ نرم گھوندنا ہے اور نہ ہی زیادہ ہارٹ آٹے کو ہم نے گھوند لیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوئل لگا کے اس کو رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اور اس دوران ہم جو ہیں اس کی فیلنگ کو تیار کر لیں جو ہم نے سموسی میں لگانے ہیں ڈیٹھ کلو آلو ہم نے لیے تھے اور ان کو بوائل کر لیا ہے اور میش کر لیا ہے بلکل میش نہیں کرنا اس میں کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ہارٹ رہنے دیجئے گا آلو کے اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک ہس بے ضرورت وان ٹی سپون پسیوی لال میرچ وان ٹی سپون کٹیوی لال میرچ چار سے پانچ ادھت ہاری میرچیں باریک کٹیوی وان ٹی بل سپون انار دانا یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی پیالی باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے یہاں پر قریبا ایک تیوہ سپون اوائل کا اور پھر ہم ان تمام چیزوں کو اچھا سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے سموسی کی فیلنگ ہم نے تیار کر لی ہے جی تمام چیزوں کو ڈال کے ہم نے اچھا سے مکس کر لیا اب ہم روٹی بنائیں گے جو ہم نے دو تیار کر کے رکھی تھی اب جو آٹا ہم نے گون کے رکھا تھا اس کے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے اس سائز کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے اور پھر اس کی ہم روٹی بنائیں گے پیڑے ہم نے بنا لیا اب یہاں پر ہم نے ایک پیڑا لیا ہے اور اس کی ہم روٹی بنا لیں گے دونوں طرف ان اچھا سے کلonte روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے جی اب ہم کیا کریں گے روٹی کو ہم فرائی پین یا تبوے میں ہلکا سا سیک لیں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو روٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے بھی نہیں دوسرا سموسہ بناتے ہوئے بلکل بھی ہمیں مشکل نہیں ہوگی بس اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بلکہ ہلکا سا سیک لینا ہے جیسے ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو باس ہم اس کو اتار لیں گے بس یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوگیا اب میں اس کو پلک لوں گی اور بس ایک دو سیکنڈ کے لیے بس یہ روٹی جو ہے وہ تیار ہے سموسہ بننے کے لیے اب باقی کی تمام روٹیاں بھی ہم اسی طرح بلکے ان کو ہلکا سا لائٹلی سا ہم سیک لیں گے ساری سموسی کی روٹیاں ہم نے سیک لیں ہیں جی اب ہم اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیں گے ہم اس کو پلک لیں گے اور پھر ہم اس کو پلک لیں گے اور پھر ہم سموسی تھیار کریں گے اب میں کچھ سموسہ شیف لے لوں گے اور ان کو میں اس طرح ایک دوسری کے اوپر رکھتے جاؤں گی سموسا شیر سے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کافی ساری رگ دی ہیں اب ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے پانی اور میں دیکھا ایک گھولتے آگیا ہے اب ہم اس کی ہاف سائٹ پر اس طرح ہم یہ لگا دیں گے یہ دیکھیں ہاف سائٹ پر ہم نے وہ جو گھولتے آگیا تھا وہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح اٹھائیں گے اور یوں آرام سے بند کر لیں گے تو اس سے تھوڑا سا جو ہے سموسا بننے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور جلدی سے تیار بھی ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے پاکٹ بنا لی سموسے کی اب اس میں ہم فیلنگ ڈالیں گے جو ہم نے تیار کی تھی دیکھیں فیلنگ ہم نے بھر دی ہے اب اس کی کناروں پہ بھی ہم جو گھول تیار کیا تھا وہ لگا دیں گے اس کو بند کرنے کے لیے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو بند کر دیں گے اور دیکھیں ہمارا سموسا تیار ہو گیا اب اس کو ہم کسی بھی ٹرے یا پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور باقی کے تمام سموسے بھی ہم تیار کر لیں سموسے ہم نے تمام جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں اب یہاں پر میرے پاس دپ لوگ بیک ہے اس میں میں سموسوں کو ڈال کے فریزر میں فریز کر دوں گے اس طرح ان کو رکھ لیں گے اور یہ بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں کیونکہ ہم نے روٹیاں جو ہیں وہ ہلکی سے سیکھ لیتی تو آپ لوگ بھی جب سموسے بنائیں تو روٹیوں کو آپ سیکھ لیا کریں تو اس سے سموسے بہت ہی آسانی سے بند بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے بھی نہیں جتنے ایک بیگ میں آ سکتے تھے میں نکال دیئے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ کو ہماری آج کی سموسا کی ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گا ان کو اور بنا کے فریزر میں فریز کر لیجے گا اور افتار کے وقت نکال کے فرائی کرے گا اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہت آسانی سے آپ سموسے افتار میں انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو فیملی فرینڈ میں اس کو شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک مزیدار اور یونیک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ